اسلام علیکم ویورس محسن کیمپیٹور کیاڈمیو یوٹیوب چینل میں آج ہم اس پارٹ نمبر سیون میں سٹیرز کو ڈراؤ کریں گے اس روف میں سٹیرز جو ہے وہ کس طرح سے ڈراؤ کریں گے اور اس کی جو ریلنگ ہے اس کو کیسے ڈیزائن کریں گے سو اس کو ہم دو پارٹ میں جو ہے وہ سیکھیں گے سو سٹارٹ کرتے ہیں ہم ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے کہتا چلوں کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو سبسکراب بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والے نیو ویڈیو کی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ تک موجھ جائے سو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو یہاں پہ سٹیر کے لیے دو چیزیں ہمارے لیے سب سے امپورڈنٹ ہیں بہت زیادہ جو کہ ہمیں ایک تو اس کی ہائٹ کو چیک کرنا اور دوسری ہمیں اس کی لیے اس کو آن کر کے آف کرنا سو ہم جہاں پہ جو ہے وہ اونلی ہم ایک لیے آران کریں گے یہاں پہ روف کی اور اس کو ہم ٹاپ ویو پہ لے کے جاتے ہیں سب سے پہلے ٹاپ ویو پہ لے کے جانے کے بعد میں ہم اس کو جو ہے وہ ٹوڈی وائر فریب میں لے کے جاتے ہیں اس لیئر کو ہم نے سلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے جو روف ہے اس کو سلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہم یہاں پہ بونڈی وال کو سلیٹ کر لیں گے سو ہم ان لیئر کو جسٹ اور جسٹ آن کریں گے یہاں سے ہمیں جو ہے وہ لیفٹ ویو میں جانا ہے کیونکہ آپ دیکھیں آپ کا جو لیفٹ ویو آپ کا لیفٹ ویو یہ بنتا ہے لیفٹ ویو میں جانے کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارا جو ہے وہ ہم نے جو سٹیئر کی سائیڈ ویو دیکھنی ہے وہ کس طرح سے دیکھیں گے سو اس میں ہمیں ایک چیز دیکھنی ہے کہ ہمارا جو یہاں پہ سلیب ہے فرسٹ افال ہم اس میں جاتے ہیں آئیسومیٹرک ویو میں اور یہاں پہ جو ہے وہ ہم ایک باکس درا کر لیتے ہیں جس باکس سے ہمیں پتا چلے گا کہ کہاں سے ہمارا جو ہے ایج ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہاں سے ہم سٹیئر کو نیچے کی طرف لے کر آئیں گے اور پہ یہاں سے اس کو بینٹ دیں گے اس سائیڈ کی طرف اور ہم یہاں سے بھی اوپر لے کے جا سکتے ہیں سو یہاں سے اوپر لے کے جانے کے لیے ہم فرنٹ پہ کلک کرتے ہیں اور فرنٹ پہ کلک کرنے کے بعد ہمیں یہاں پہ کلیر کرنا ہے کہ ہمارا ہماری جو سٹیئر ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے سو اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ اس میں 3D ویو میں جانا ہے لائن کی کمار لینے ہے اور ہمیں یہاں سے یہاں سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں سو یہاں پہ جو ہے وہ ہم اس میں جاتے ہیں اس میں ہم فرنٹ ویو میں جاتے ہیں فرنٹ ویو میں جانے کے بعد میں فرنٹ ویو پہ کلک کریں گے اور click کرنے کے بعد ہم یہاں سے start کریں گے سو یہاں پر start کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ہم line کی پولی لینک کی command لیں گے اور end point لے کے enter کریں گے اس کو ہم نے end point دینا ہے بلکل اس corner سے اس corner سے ہم نے end point دیا جو اس Okees کی height ہے وہ ہم اس کی 6 inch depend کرتا ہے آپ کا جو نومل ہی ہے 6 inch ہے 9 inch ہے 8 inch ہے آلموسٹ 150 mm کے ان بیٹوین اس کی جو ہائٹ ہے سو اس کو ہم یہاں سے سلیپ کرتے ہیں اور اوپر کی طرف لے کر جاتے ہیں اور اوپر کی طرف لے کر جا کے ہم اس کو 6 inch دے دیتے ہیں آئیڈ اس کی 6 inch ہم نے اس کی یہ آئیڈ دے دی اور اس کو ہم جو ہے وہ اس کی جو thickness ہے سلیپ کی اس کو ہم جو ویٹ ہے وہ ہم دے دیتے ہیں یہاں سے 9 inch کی سو ایک سٹیپ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم نے اوپر کی طرف لے کر جانا ہے سو اوپر کی طرف لے کر جانے کے لیے ہم ایک لائن ڈرا کریں گے پولی لائن ڈرا کریں گے جو کہ اس end point سے لے کے اس end point تک ہوگی اس end point سے لے کے اس end point تک اب اس لائن کو ہم extend کریں گے اوپر کی طرف ہم ایک circle ڈرا کر لیتے ہیں large circle اور select کرتے ہیں اس circle کو then اس لائن کو ہم extend کر دیتے ہیں یہ کہاں تک ہماری جاری ہے وہاں تک ہم اس کو لے کر جائیں گے سو ہم array کی command ڈیوز کریں گے array کی command ڈیوز کرنے کے بعد ہم نے اس کو select کرنا ہے right click کے path دینا ہے یہ line select کرنی ہے اور line select کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ اس کو items کتنے دیں گے items اس کو دے دیتے ہیں یہاں سے right click کر کے item پر click کرتے ہیں اور iot link enter کر دیں گے iot link enter کرنے کے بعد سیم آپ نے اس point سے لے کر یہ جو ہمارا point ہے اس point سے لے کر اس point تک آپ نے جائے اس کو offset دینا ہے اس point سے لے کر اس point تک سو ہم اس کو یہاں سے دیں گے اور اس میں error جو آ رہا ہے ہمارا وہ ہم check کریں گے کہ ہمارا error کیا آ رہا ہے ہم اس کو right click کر کے cancel کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو جو ہے وہ 30 isometric view میں check کرتے ہیں کہ آپ کے جو steps ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کے steps آپ کو نظر آ رہے ہیں کافی سارے کیونکہ وہ اس کی جو ہماری pull line کی thickness ہے وہ کافی زیادہ ہے سو اس میں ہم کیا کریں گے اس میں یہاں پہ ہم select کریں گے select کرنے کے بعد ہم اس کی height کا بھی پتہ چل گیا کہ اس کی height دیکھیں یہاں سے لے کر ہم یہاں تک اگر لگانا چاہتے ہیں تو it's mean کہ ہم stair کو اسی side پہ بھی لے کر جا سکتے ہیں اور اگر ہمیں اس کو bend کر کے لے کر جانا ہے تو اس کو bend کر کے بھی ہم اس side پہ لے کر جا سکتے ہیں سو ہم اس کی جو items ہیں اور اس کی space ہے اس کو یہاں سے ہم change کر سکتے ہیں property میں جا کے first of all جو ہے وہ ہم اس کی جو items ہیں items ہم کر لیتے ہیں for example 20 کرتے ہیں تو 20 میں ہم میں کتنے نظر آئیں گے یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہمارے items ہیں یہ ہیں one one seven so اس کو ہم نے first unlock کرنا ہے unlock کرنے کے بعد ہم یہاں پہ نوپے کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کو دکھاتا چلوں کہ اس کا جو path ہے اس کا جو path کو ہم نے means جو unlock کرنے کے لیے ہم نے اس کی option کو state کیا وہ یہاں پہ نوپے کلک کر دیں گے then جو ہے وہ یہاں سے 50 item دے دیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ 50 item ہمارے کہاں تک آتے ہیں 50 item ہمارے یہاں تک آ رہے ہیں اور between جو ہم نے اس کو space دینی ہے وہ space ہم نے دینی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک so اس میں ہمیں ایک چک کرنا ہوگا کہ اس کا distance کتنا ہے پر یہ 2 inch کا ہے تو ہم نے اس کو کتنا width دی تھی 9 inch کی دی تھی 9 inch دی ہم نے 9 inch آپ کا جو ہے وہ یہاں سے یہاں تک آیا so its mean ہم اس کو یہاں سے ہم اس کو 9 inch دیتے ہیں اور 9 inch دینے کے بعد میں ہمارے جو items ہیں وہ زیادہ ہیں اس کو ہم کم کرتے ہیں اور اب یہاں پہ ہم 9 inch لکھ کے انٹر کرتے ہیں تو almost وہ اس کے قریب چلا گیا اور ہم اوپر کی طرف دیکھتے ہیں کہ اوپر ہمارے کتنے items ہمیں چاہیے ہیں so 30 سے بھی کم ہمیں items میں جو ہے وہ include ہوں گے اس میں ہم 25 items کرتے ہیں so 25 items جو ہمارے یہاں پہ select ہو گئے ہیں اور اب ہم اس کو again front view میں جائیں گے اور front view میں جانے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں bottom سے لے کے top تک جو ہے وہ ہمارے پر steps نظر آ رہے ہیں اگر آپ increase کرنا چاہیں یہاں سے تو آپ increase بھی کر سکتے ہیں so increase کرنے کے لئے اگر میں اس کو 30 کرتا ہوں اور 29 کرتا ہوں تو 29 اس کے لئے enough ہے so اس کو آپ نے select کر کے جو ہے وہ ابھی ایک سائٹ پہ لے آنا ہے اس کو move کر کے ایک سائٹ پہ لے آنا ہے اور circle کو آپ delete کرتے ہیں جو ہم نے circle لگایا تھا extend کرنے کے لئے اب ہم اس کو explode کریں گے explode کرنے کے بعد آپ کی جو باقی ہیں اس کو بھی ہم explode کر لیتے ہیں اور explode کرنے کے بعد میں ہم نے اس کی جو slab کی thickness ہے وہ thickness ہم دے دیتے ہیں 6 inch کی جو ہم نے stairs کی نیچے کی طرف thickness رکھنی ہے 6 inch کی دیتے ہیں 3 inch کی دیتے ہیں 4 inch کی دیتے ہیں depend on the جو ہے وہ آپ کا جو height ہے so ہم یہاں پہ اس کو دیتے ہیں 4 inch کی اس کو thickness دیتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو کر دیں گے close end point سے یہاں سے ہم اس کو close کر دیا اب یہاں سے ہم اس کو جو ہے وہ trim کرتے ہیں اور trim کرنے کے بعد میں top پہ بھی جانے کے بعد سیم پروسیجور کو فالو کرنا ہے ہمیں یہاں پہ ہم اس کو extend کر سکتے ہیں اس line کو اس کے لیے ہمیں extend کی command لینی ہوگی اور extend کی command لینے کے بعد میں پر جمپل ہم extend کی command لیتے ہیں اس کو ہم set کر کے یہاں تک extend کریں گے اور اب ہم جو ہے وہ trim کی command لے کے sorry یہاں پہ T سے بنتا ہے text so ہمیں tr لکھ کے enter کرنا ہے اب ہمیں اس کو delete کرنا ہے اور اب یہاں پہ ہم اس کو boundary کریں گے so اس کو boundary کرنے کے لیے ہم v o لکھ کے enter کرتے ہیں ok پہ click کرتے ہیں inside پہ click کرتے ہیں inside پہ click کر کے ہم نے اس کو boundary کرنا ہے so اب ہماری یہ boundary ہو چکی ہے بٹا میں اس کو جو ہے وہ layers میں لے کر آنا ہے تو ہم نے layer کی command میں جا کے st here ہمیں اس کو stare دے دیتے ہیں اس کو ہم color کر دیتے ہیں different اور اس کو set current کر دیتے ہیں اور یہاں سے اب ہم کیا کریں گے اس کو close کر کے اس میں جو ہم نے boundary بنائی اس کو ہم لے جاتے ہیں stairs میں اور اس کو move کر لیتے ہیں move اور اس کو ہم کر دیں گے delete کیونکہ یہ ہمارے کام کی نہیں بھی so اب ہم اس کو extrude کریں گے extrude کی command لیں گے اس کو select کریں گے اور یہاں سے ہم اس کو اس کو 4 foot اور 3 foot کی جو ہے وہ width دے کے اس کو ہم 4 foot کی width دے دیتے ہیں 48 inch لکھ کے enter کریں گے تو its been 4 foot ہے اب ہم اس کو 3D isometric میں جا کے دیکھتے ہیں اس کو ہم یہاں سے پکڑیں گے اس کے base point سے اور اس کے top point سے اس کو ہم یہاں پہ shift کر دیں گے اس edge کے اوپر p and d enter یہاں پہ ہم نے اس کو select کر دیا اب اس کو move کرنا ہے اندر کی طرف 12 foot sorry 12 inch ہم نے اس کو اندر کی طرف move کر دیا اب ہم جو ہے وہ shed میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ہماری یہاں پہ اس میں کس چیز کی کمی ہے سو ہم نے جو ہے وہ edge in the enter shed میں ہم نے دیکھا ہم نے اس کو اور اندر کی طرف move کرنا ہے سو اور move کرنے کے لئے ہم اس کو select کریں گے inside میں ہم اس کو 1 inch or 2 inch کی طرف move کر دیتے ہیں 9 inch move کریں گے ہم 3 inch ہم نے move کیا 6 inch اور move کریں گے تاکہ جو ہے وہ یہاں سے یہاں تک آجے اب اب آتا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ entrance کے سامنے آ رہا ہے سو اس کو ہم یہاں سے select کریں گے اور اس کے end point سے اس کو move کریں گے یہاں تک کیونکہ یہ ہمارا start ہے سو یہاں سے یہاں پہ لے کے جانے تک جتنی ہماری اس چیز ہمیں چاہئے ہیں اتنی ہمیں یہاں پہ last step ہمیں بھی رہا ہے اس کے علاوہ اگر یہاں پہ ہمیں بچتی ہیں تو اس کو ہم remove کر سکتے ہیں اور اس کو ہم یہاں پہ جو ہے فرنٹ فیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں فرنٹ فیو ہمارا جو ہے وہ اس کو ہم وائل فریم میں جا کے دیکھیں گے سو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل اس کے اندر جب وہ fix ہو گیا ہے اب اس کو تیری اسم ایٹرک میں shut کے اندر again دیکھتے ہیں تو یہ جو ہماری اسٹیئز ہیں یہاں تک آگئی ہیں اب آپ نے shift کا button press کر کے اس کا جو scroll button ہے ماؤس کا یہ button press کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو اسٹیئز ہیں وہ یہاں پہ ان سائٹ پہ آ چکی ہیں دیکھنا ہے یہاں پہ آپ کا جو step ہے یہ last step ہے یہ اوپر step ہے سو اس کو یہاں پہ ہم اس کی railing design کریں گے railing design کرنے کے لئے ہم نیکسٹ پارٹ میں دیکھیں گے سو رکھی گا اپنا بہت سارا خیال ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ